اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص ہنسٹین کے لوگے میں جنگ میں شرک کریں گے وہ لن جانے چاہیں گے اور یزید رحم اللہ صدر بھی فاسق فاجر اور ہمارے آئمائیں عربہ میں سے امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح علیکم طابق کافر شخص ہے جس حدیث کا حوالہ زاکر نلائق صاحب دے رہے تھے یہ انہوں نے بالکل حدیث کے خود ساختہ انہوں نے منگھڑت تعریف اور توصیف کی ہے اس کی تشریح کی ہے عرض یہ ہے کہ کیا یہ چودھوی صدی میں آ کر ایک ڈاکٹر زاکر نلائق جیسے بندے ان کو سمجھ آئیے یہ صحیح کی تشریح میں عرض یہ کروں میری پلیز میری بات سنیے اور میں ابھی مفتی نعیم صاحب کی طرف ایک میرا اس کی طرف چلے جائیں وقت تھوڑا ہے میرے بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا فرقہ واریت فرقہ واریت کی جڑ یہ اس طرح کی خطابات ہیں یا وہ تحریریں ہیں کہ جو اس طرح کی مسائل کو کھڑا کرتی ہیں یا مفتی نعیم صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں مفتی نعیم صاحب ہی کے مدرسے کے ایک آدمی نے یزید رضی اللہ تعالی عنو نام کی کتاب سیدنا یزید کتاب نے کی عبدالعالیم صدی کی مارکت میں بھی وہ موجود ہے وہ ہمارے جامعہ بنوریہ کے فاضل ہیں جامعہ بنوریہ کے وہ فاضل ہیں اس کے علاوہ آپ کے لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب لال مسجد کے میری بات مہین صاحب سنگی ہے میری گفتگو کے درمیان مجھے انٹرپ نہ کیجئے میں نے آپ کی بات کو کٹا نہیں ہے محترم یہ بھی بندے کے عداب ہونے چاہئے بات یہ کہ اپنی باری پہنگو چاہئے پلیز میرز کر رہا ہوں لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب کی تصدیق موجود ہے جس میں انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے اب مجھے بتائیے کتاب حیات سیدونا یزید اب بھی مرکیٹ میں موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم لیٹس اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایسی کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لانتی فاسق فاجر جو اللہ کے رسول کی علم پیت کلیوں کو کھاٹ کے گھر بلا کی سنسان ایسوں کو جب رضی اللہ رحمت اللہ کہا جائے گا مفتی نعیم صاحب مفتی نعیم صاحب کیونکہ انہوں نے آپ کا ذکر کر دیا بات سنے میں آپ تو باضح طور پر کہتا ہوں جی جی میں آپ کی جانے پاروں بات سنے بات سنے میری بات سنے کی نہیں جی جی بتائیے بتائیے بولیے ہمارا نظریہ یزید کے بطال وہی ہے جو مفتی حنیب قریسی صاحب نے پیش کیا کہ یزید کو ہم کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھتے مطلب ان کا قید ہے کہ یزید کافر میرا نظریہ ہے کہ مفتی شبی صاحب نے مفتی شبی صاحب نے آج آپ کی دو کمیابی ہو گئی کہ آج مفتی شبی صاحب نے بھی اقرار کر لیے کہ یزید کافر ہے سبان اللہ